عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ دخان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامین قسم ہے کتاب مبین کی بے شک نازل فرمایا ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں بے شک ہم ہیں خبردار کرنے والے اسی میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر پرحکمت کام کا حکم صادر ہو کر ہماری طرف سے بے شک ہم ہی ہیں بھیجنے والے رسول کے بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے بے شک وہی تو سننے والا ہے جاننے والا ہے رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں میں ہے اگر تم ہو یقین کرنے والے نہیں معبود سوائے اس کے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے وہی رب ہے تمہارا اور رب تمہارے آباء و اجداد کا جو پہلے گزر چکے لیکن یہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں تو انتظار کرو اس دن کا جب نمودار ہوگا آسمان صاف دھوئیں کے ساتھ چھا جائے گا لوگوں پر یہ ہے دردناک عذاب اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے اس عذاب کو بے شک ہم ایمان لاتے ہیں کہاں مفید ہوگی اس وقت ان کے لیے نصیحت جبکہ آ چکا ان کے پاس رسول واضح احکام کے ساتھ پھر مو پھیڑ لیا انہوں نے اس سے اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے دیوانہ ہے بس ہم ٹال دیتے ہیں عذاب تھوڑی دیر کو یقیناً تم پھر وہی کفر کرنے لگتے ہو جس دن ہم گرفت کریں گے بڑی سخت گرفت تو بے شک ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے اور یقیناً ہم نے آزمائش کی ان سے پہلے قوم میں فرعون کی اور آیا ان کے پاس ایک عالی قدر رسول اس نے کہا کہ حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو بے شک میں تمہارا امانت دار رسول ہوں اور یہ کہ نہ کرو سرکشی اللہ کے سامنے بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس کھلی دلیل کے ساتھ اور یقیناً میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم مجھے سنگسار کرو اور اگر نہیں امان لاتے تم مجھ پر تو مجھ سے الگ ہو جاؤ تب پکارا اس نے اپنے رب کو کہ یہ لوگ نافرمان ہیں اللہ نے فرمایا کہ لے کر چلے جاؤ میرے بندوں کو رات میں اور یہ کہ تمہارا تعقب ہوگا اور چھوڑ دینا سمندر کو اسی حالت میں ٹھیرا ہوا بے شک وہ لشکر غرق ہونے والا ہے کتنے ہی چھوڑ گئے وہ باغات اور چشمیں اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور نعمتیں کرتے تھے جن میں عیش و عشرت اسی طرح ہوا اور ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو پھر نہ رونا آیا ان پر تو آسمان اور زمین کو اور نہ ہوئے وہ محلت پانے والے اور بے شک نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو اس عذاب سے جو نہایت ذلت کا تھا یعنی فیرون سے بے شک وہ تھا سرکش حد سے بڑھ جانے والوں میں اور بے شک ترجیح دی تھی ہم نے ان بنی اسرائیل کو علم کی بنیاد پر اہلِ عالم میں سے اور دی تھی ہم نے ان کو ایسی نشانیاں جن میں تھی کھلی آزمائش یقیناً یہ لوگ تو کہتے ہیں نہیں یہ ہے مگر ہمیں مرنا بس ایک بات اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے تو پس زندہ کر لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر ہو تم سچے بھلا یہ اچھے ہیں یا قومِ طبع کے اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا بے شک وہ تھے گنے کار اور نہیں بنایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہیں کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا ہم نے ان کو مگر حق کے ساتھ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے یقیناً فیصلے کا دن وقت ہے ان کا سب کے جی اٹھنے کا جس دن ناکام آئے گا کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر مہربانی کرے اللہ بے شک وہی غالب ہے بڑا مہربان ہے بلہ شبہ درخت زکوم کا کھانا ہوگا گنہگاروں کا جیسے پگلا ہوا تامبہ کھولے گا پیٹوں میں جس طرح کھولتا ہے گرم پانی حکم دیا جائے گا پکڑ لو اس کو پھر کھینچتے ہوئے لے جاؤ بیچوں بیچ دوزخ کے پھر انڈیل دو اس کے سر پر عذاب کے طور پر کھولتا ہوا پانی اب مزا چک یقیناً تو تھا زور آور عزت والا یقیناً یہ ہے وہی کرتے تھے جس میں تم شک یقیناً پرہیزگار ہوں گے امن کے مقام میں باغوں میں اور چشموں میں پہنے ہوئے ہوں گے لباس باریک ریشم اور دبیز ریشم کے بیٹھے ہوئے آمنے سامنے اسی طرح اور بیعہ دیں گے ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں سے طلب کریں گے وہاں ہر قسم کے میوے امن و اتمنان کے ساتھ نہیں چکھیں گے وہ مزا وہاں موت کا سوائے پہلی موت کے اور وہ بچا لے گا ان کو عذاب صدوزخ کے یہ فضل ہے تیرے رب کا یہی تو ہے وہ کامیابی بہت بڑی اور یہ کہ آسان کر دیا ہے ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں شاید کہ یہ نصیحت لیں پس تم انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں صدق اللہ العظم موسیقی